سلام علیکم ناظرین ڈراما سیل حسرت کے نیکس اپیزوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے گیفر بھی ہاں پرگنٹ ہوتی ہے اور ہم واپس آتے ہوئے اسے خوبصوری شاپنگ کرواتا ہے اور گولڈ کی چین بھی دلواتا ہے اور گھر آ کر خود اسے پہنا رہا ہوتا ہے لیکن اسی ٹائم پر سنائیہ دیکھ رہتی ہے اور بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے قبیہ کہتی ہے کہ کبھی سوچا نہیں تھا حسرت اتنی آسانی سے پوری ہو جاتی ہے بہت انتظار کیا اس لمحے کا میں نے وہیں دوسری طرف سنائیہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے تو اب پتہ ہے کہ اب اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کا باپ بھی بڑھ جائے گا اس کے بعد وہ اپنے بچوں کے پاس جاتی ہے بچے بہت زیادہ دکھی بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ارحم ان کے سکول نہیں آتا سنائیہ اپنی بھابی سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جس کے ساتھ محبت میں خوشیوں کے خواب دیکھے تھے اسی کی نفرت نے توڑ دیئے ہیں بچے اٹھ کر ارحم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فبیہ آنٹی نے آپ کو ہم سے دور کر لیا ہے اور ارحم کو یہ بات ان کے غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو ڈاٹنے لگ جاتا ہے اس کے بعد فبیہ کہتی ہے سنائیہ بچوں کا استعمال کر کے مجھ آپ کی زندگی سے اور اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے ارحم کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد سنائیہ آقاف فبیہ سے کہتی ہے کہ بس اب بہت ہو چکا ہے تمہارا میں نے اپنے شہر کو تو باٹ لیا مگر اپنے بچے کے باپ کو باٹے نہیں دوں گی وہیں دوسری طرف سنائیہ کی باپی کہتی ہے کہ اس نے اپنے شہر تو باٹ لیا اب بچوں کے باپ کو بھی باٹنا پڑے گا سنائیہ سے تو اب یہ بات بلکل برداشی نہیں ہو رہی ہوتی